اندلللہ راہ وحدہ وحدہ والسلام والسلام والا رام اللہ نبی باعدہ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا ابراہیم یهودیاں ولا نصرانیاں وَلَكِنْ قَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ طَبَعُوهُ بَحَازَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّدِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش شریف اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَالَى آلِ مُحَمَّد كَمَا سَلَّئِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَى آلِ مُحَمَّد قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ زیوکار احباب اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے زلحجہ کے سات دن پورے ہو چکے کل آٹھ ہے اور پرسو نو دو دنوں کے بعد دس زلحجہ کو جو صاحبِ نصاب مسلمان ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کی یادگار میں اللہ کی رضا کی خاطر جانوروں کو قربان کریں گے میں اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ دوستوں کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ عُنِیبَ صحابے کرام نے تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سراجِ مُنیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے شاہِ عبرار صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مبارک یہ تھا ہیہ سنت ابیكم عبراہیم علیہ السلام والتسلیم قربانی حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے حضرت خلیل اللہ والا عمل ہے صحابے کرام نے پوچھا وَمَا لَنَا فِيهَا حضرت اگر ہم اللہ کی رحمے جانور قربان کریں تو ہمیں کیا ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا اَوْ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تمہیں ہر ہر بال کے بدلے میں نیکی اور عجل نصیب فرمائے گا اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے جو قربانی کے جانور زبا کرنے ہیں کوئی بھی انسان جانور کے جسم کے بال شمار نہیں کر سکتا گویا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر گئے جس طرح قربانی کے جانور کے بال شمار کرنا ناممکن ہے اسی طرح اللہ قربانی کے بدلے میں جو عجل و ثواب عطا کرے گا اس ثواب کو بھی شمار کرنا ناممکن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں سمیت پنجوں سمیت اپنے بالوں سمیت قیامت کے میدان میں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظیں اِنَّا دَمَ لَيَكَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَقَانٍ قَبْلًا يَقَعَ لَلْعَرْزِ فَطِیبُ بِهَا نَفْسَا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان قربانی کے جانور پر جھری پھیرتا ہے اور زبا ہونے کے بعد جانور کا خون زمین پر گرنے لگتا ہے قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے اللہ قربانی پہلے قبول کر لیتا ہے فَطِیبُ بِهَا نَفْسَا اَوْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بڑی خوش دلی کے سان اللہ کی رضا کے لیے اخلاص والی نیت کے سان اللہ کے راستے میں قربانی کیا کرو میں آپ دوستوں کو سنانا کیا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ اور عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے جن کی یادگار میں یہ تین دن قربانی والے تمام صاحبِ نصاب مسلمان جانور زبا کرتے ہیں تو جس مقام کی تلاوت کا اللہ نے مجھے شرف نصیب کیا اس مقام پر اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ابراہیمی کون ہے گویا کہ دو جملے سامنے آگئے ابراہیم علیہ السلام کون اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ابراہیمی کون آئے سنیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماء کان ابراہیم و یہودین ولا نصرانی ولیکن کانہ نیفا مسلما وما کان من المشرکین یہ آیت نمبر ستہ سٹھ یہ حوالا سورت کا نام آن عمران تیسرا پارا اب میری تین انگلیوں کو دیکھنا ہے آپ دوستوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاملے میں تین بڑی بڑی جماعتیں تھیں یہودیوں کی جماعت ایک عیسائیوں کی پارڈی دو اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم اور قبیلے اور برادری والے مشرکین مکہ تین یہ تین بڑے بڑے گروپ یہود عیسائی مشرکین مکہ عجیب بات یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماظلہ یہودی تھے عیسائی کے لگے نہیں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے مشرکین مکہ نے دعبہ کیا نہیں نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام گور ہمارا مذہب ایک ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ساڑھے چار ہزار پیغمبر بھیجے اور یہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اب دعویٰ تینوں کا یہی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب والے ہیں اور رب العالمین نے فرمایا ماں کان ابراہیم و یہودیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے نمبر دو ولا نصرانیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے نمبر تین ولیکن کان حنیفا مسلما حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے میں بات کو کھولتا ہوں مسلمان اللہ کے حکم کے آگے سر جھگانے والے تھے وما کان من المشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے اب دور تفسیر کی بات سنیے مشرکین مکہ شرک کرتے تھے اور اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے ہم حنیف ہیں کرتے شرک تھے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے لیکن وما کان من المشرکین مشرکین میں سے نہیں تھے تم کیسے مکہ والوں اپنے آپ کو حنیف کہتے ہو اور کرتے شرکو تمہارا دعویٰ غلط ہے تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے اب خیال اب تین باتیں سامنے آگئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے ایک عیسائی بھی نہیں تھے دو حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے ولیکن کان حنیف مصنمہ حنیف کا مانا سب سے توڑنے والا ایک گلہ سے جوڑنے والا ان سارے ساتھ ہیں انہوں پیلے بڑی بابرکت راتنے اے دیوارہ میں بڑیاں بابرکتن اور راتی میں بڑی بابرکتن اللہ دنہ اچھا چامنے بخل نہیں کرنا حنیف دا کے من آرس کی تم سارا نال تروڑن والا تے کہہ دے نال جوڑا نالا اللہ ماشاءاللہ دوسرا حنیف کا مطلب حاق بیان کرنے والا اور باطل کی تردین کرنے والا اگر کوئی بندہ حق والا مسئلہ بیان کرے لیکن باطل کی تردید نہ کرے یہ بندہ حنیف نہیں ہے حق بیان کرنا باطل کی تردید کرنا سب سے توڑ کر ایک اللہ گریم سے جوڑ لینا مسلمہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے آگے سر جھگانے والے تھے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے پھر میں سبق پراؤں گا آپ کو پہلے پارے کی سیر کراؤں سورت کا نام سورت البکرہ یہ میرے سامنے پہلا پارا رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سورت البکرہ پہلا پارا اور آیت کا نمبر 131 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل اسلم ہر معاملے کے اندر اللہ کریم کے آگے سر کو جھکا دیجئے حضرت خلیل نے جوان دیا سلام دولے رب العالمین میں نے زندگی کے ہر موڑ پر رب العالمین کے آگے سر جھکایا ہوا ہے فارسی والے کہتے ہیں سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کمو بے شرا ہر شہ اللہ میں تیرے سپرد کر چھوڑیئے جیویں حکمو بے اب خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہودیوں سے بھی نہیں ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریات عیسائیوں سے بھی نہیں ملتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان و یقین مشرقین مکہ والا بھی نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام شرق کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا ایک اور جملہ دھیان سے سنیے گا میں نے ایران کی سرحد دال بدین اور تفتان سے لے کر سیال کوٹ اور کراچی سے لے کر گلگت تک اپنے بیانات کے اندر یہ جملہ عوام تک پہنچایا ہے الحمدللہ قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا لیکن قربانی والا یہ عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا اگر عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے کا بھی کوئی فیدہ اور سوام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ان لفظوں میں سے معلوم ہوا ہے ولیکن کانہ نیفم مسلمہ سب سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا اب آپ کو مثال سنام سورد الانبیاء سطر ماں پارا یہ میرے سامنے رب العمین کی لا رحم کتاب اور آیت نمبر انکتر میں نے کھولی ہوئی ہے فرمایا فرمایا کل نا آیا نا رکونی بردن سلام علیہ السلام علیہ السلام یہ حوالہ سامنے ہے ایک مہینے تک آنگ بھڑکائی گئی ہے شول آسمان سے باتے کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلم انہیں لباس بھی اتار لیا ہے معاف کرنا سالے تے اوکھا نہیں آیا نا تا قدر کونی دین دی جلتائے جن کا خون چراؤں میں رات بھر جلتائے جن کا خون چراؤں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سہر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصای عمر قیامت ابراہیم اوکما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور انور نے فرمایا کہ عمد کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا کیونکہ اللہ کریم کی توحید کے لیے سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے سب سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا کیسے ہے اسی حالت کے اندر جبرائیل فرشتہ آیا اللہ کریم نے جبرائیل کے چھے ساو پر بنائے ہیں ساو پا دو بھی اللہ نے الگ بنائے ہیں میں نے سبق روک دیا تاہیدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یہ پتھا میں پہنچے چبریل امین سامنے اتارایا یہ الفاظ بھی آپ کو سنا دوں سورت کا نام سورت مریم یہ میرے سامنے سلم پارا فرمایا وَمَانَ تَنَسْلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبَّكَ آیت نمبر چونسر یہ میرے سامنے حوالہ سورت مریم جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو فرشت زمین پہ نہیں آسکتے جبریل فرشتام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اترابا دیے بدحام اللہ کے حکم سے شکل انسان والی تھی وجود انسان والا تھا تاہیدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جبریل میرا جی چاہتا ہے مجھے اصلی شکل میں دیدار کرا جبریل فرشتہ گلنگا نہیں حضرت آپ میری اصلی شکل دیکھ کر برداش نہیں کر سکیں گے نہیں دل چاہتا ہے نا اچھا پھر میں اصلی شکل میں آ رہا ہوں جبریل اصلی شکل میں سامنے آیا زمین سے لے کر اوپر والا سارا حصہ جبریل نے اپنے جسم کے ساتھ گھیرا ہوا تھا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا سارے علاقے کو جسم سے گھیر لیا حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہشی تاری ہو گئی جبریل کا جسم اتنا بڑا دے کر برداش نہ ہو سکا جبریل نے پھر سمٹنا شروع کر دیا انسانی شکل بن کر سامنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سبھلی جبریل امین کہنا کہا حضرت اللہ نے میرے چھے سو پر بنائے آپ نے اتنا بڑا میرا جسم دیکھا آپ سے برداش نہیں ہو سکا ابھی تو میں نے چھے سو میں سے صرف دو پر کھولے تھے پانچ سو اٹھانوے پر تو میں نے ابھی کھولا ہی نہیں تھا ساتھی اچہ دسو اللہ بڑا سکتے آہ کھوچا آہ کھوچا مسجد زمین گواہ بڑھ مجھے اللہ بڑا سکتے دو پر کھولے تھے سارے علاقے کو گھیر لیا ابھی تو میں نے پانچ سو اٹھانوے پر کھولے ہی نہیں تھے حضرت جبریل کہنا کا حضرت یہ تو میرا جسہ میں میں نے دو پر کھولیا برداش نہیں کر سکے اللہ نے میکائل فرشتے کا وجود میں جبریل سے بھی بڑا بنایا ہے سادہ ایمان ان اللہ لا کل شہن قدیر اللہ کر سکتا ہے یہ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا سبق سنا رہا ہوں سب سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا اس کو کہتے ہیں ہنیف ہم نے سب سے جوڑا ہوا ہے لیکن اللہ سے رشتہ توڑا ہوا ہے ماف کرنا شادی ہے شریعت ایک طرف ہے برادری تھی نراض نہیں کر رہی نا خان صرف ڈھول کیوں ہے کھلوتے اکھے جی میں تا نم چاندہ بھلا ہوں چاچا جو گھنہ ہے گھرودہ اور میں مجبور تھی ٹھیکا تھا بیٹھا چھو کر بیٹھے ہو پتہ تہے سارے دوستہ اے رسم ریوات کیوں تھی میں تا نم چاندہ بھلا برادری کھان دی آئی ہم سب سے جوڑنے والے ہیں اور اللہ سے توڑنے والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سب سے توڑنے والے ایک اللہ سے جوڑنے والے ہیں ساری کائنات نراض ہو جائے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اللہ راضی ہو اور ساری کائنات راضی ہو جائے اور اللہ نراض ہو جائے سمجھو انسان کا بیڑا پار نہیں انسان کا بیڑا غرق ہے اسی حالت میں جبرائیل آیا اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کہا جا حضرت کوئی ضرورت ہے تو میرے سامنے بیان کیجئے حالانکہ جبرائیل امنی مرضی سے نہیں آیا تھا اللہ کے حکم سے حاضر ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے جبرائیل واپس چلا جا فلا حاجہ دلیل ایک ضرورت تو مجھے بہت ہے میرے دشمن مجھے آگ میں ڈال کر اس زندہ جلانا چاہتے ہیں لیکن چان بچانے کی درخواد تیرے سامنے پیش نہیں کروں گا سارا نال تروڑا نالا ہی کلہ نال جوڑا نالا عجیب سوال ہے سنیے جبرائیل کہنے کا حضرت چلو میرے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے کوئی حرج نہیں ہے اپنی ضرورت میرے سامنے بیان کر دیجئے میں اللہ کے سامنے جا کر عرض کر دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے جبرائیل واپس چلا جا اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنے کے لیے تیرے واسدے وسیلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے عقیدہ سمجھنا اگر یہ عقیدہ ہوا تو قربانی قبول ہوگی ابراہیم علیہ السلام کا تو عقیدہ تھا حاجت اللہ کے بغیر کسی کے آگے پیش نہیں کرنی اور اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنی ہے تو جبرائیل جیسے فرشتے کے بھی واسدے اور وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں عقیدہ یہ رکھوں کہ اگر اولاد کی حاجت ہے روسی میری کم ہے رسک میرا بڑھ جائے دنیا کے اندر کوئی مشکل اور پریشانی آگئی اور میں حاجت اللہ کے آگے پیش نہ کروں اور اللہ کے بغیر دوسرے کے دربار پر جا کر اس کے آگے دامن پھیلاؤں ہاتھ پھیلاؤں میرا عقیدہ تو ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے یا اللہ کریم سے مانگوں اور عقیدہ یہ رکھوں جب تک میں واسدہ وسیلہ نہیں دوں گا اللہ میری دعا نہیں سنتا قبول نہیں کرتا پھر تو میرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے میرا عمل قربانی والا قبول کیسے ہوگا جاگ دے بیٹھے ہو مسئلہ کوڑا تا نہیں تھی گیا مسئلہ تا مٹھ ہے ہمارے دادا استاد حضر شیخ القرآن مولانا حلام اللہ خان سے برحمت اللہ نے فرماتے تھے جس بندے کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے اس کے لیے یہ مسئلہ شہد سے بڑھ کر میٹھا ہے اور جسے سمجھ نہ آئے اس کے لیے زار سے بڑھ کر بھی کڑھا ہے جبریل امین واپس چلا جا اب نہاجت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجھے تیرے واستے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جبریل چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعما گیا اللہم انت الوہدو فی السما وان الوہدو فی الارض لے سہدو یعبدو غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ کریم آسمان پر تو اکیلا ہے زمین پر میں اکیلا ہوں میرے بغیر تیری خالصی باتت کرنے والا اور کوئی روح زمین پر بندہ نہیں ہے اس مشکل میں پریشانی میں آدمائش میں مجھے اللہ کی ذات کافی ہے لفظ یاد کر گی نو سارے دوست اللہ ہی کافی اے لفظ ذرا ساتھی دو رہو چاہتا میں دعا منگ ساتھولے واستے بابرکت رہتے اللہ تو آگو دنیا خردی بھلایا نال مالا مال کرے اللہ نبی کافی یا اللہ ہی کافی نہ نہ اچھا اچھا اللہ نبی کافی یا اللہ ہی کافی قرآن پاک کے لفظیں میرے پیغمبر حسبوک اللہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ہے جس طرح ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اپنے محبوب کے لئے بھی اللہ ہی کافی ہے حسبی اللہ اس پریشانی میں مجھے اللہ ہی کافی ہے اور رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بھی آگ سے باتیں شروع کر دی ہیں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سب سے رشتہ توڑ لیا اور رب العالمین سے جوڑ لیا کل نا یا نا رکونی بردن سلام اللہ عبراہیم اے نار آگ اے نار ہو جا گلزار آ رہا ہے میرا یار مفسرین اکرام نے لکھا سات دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں رہنا پڑا بعد مفسرین نے لکھا چالیس دن تک آگ میں رہنا پڑا دوسروں کو آگ نصر آ رہی ہے شولے نظر آ رہی ہے لیکن شولے اور آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلا رہے دوسرا بندہ قریب جاتا چل جاتا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے آگ باغ بنے ہوئی ہے اچھا تڑا سوچا سارے دو اللہ کر سکدے یا نہیں کر سکدے سادہ ایمان اللہ کر سکدے فَعَالُ لِمَا يُرِيدْ اللَّهِ شَانِ جِرَا اِرَادَّا کرَے اللہ کر سکدے تے اللہ نے روکنا لیزاد پیدا ہی نہیں ہوئی اشارہ میں نے کیا سب سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا اگر قربانی کرنے والے کبھی یہی انداز ہے کہ سارے نراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ نراض نہیں ہونا چاہیے ساری کائنات سے بندہ توڑ دے اور رب سے رشتہ جوڑ لے ایسے بندے کا یقین ابراہیم علیہ السلام والا ہے اب عمل قربانی والا کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تو اللہ کریم ہر ہر بال کے بدلے میں انسان کو نیکی اور عجر عطا کرے گا حنیفہ مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ اسلام اللہ کے حکم کے آگے سر جھگانے والے تھے یہ میرے سامنے تیسوں پورا سورت کا نام السفات یہ میں نے آیت رمبر سو کھولی ہوئی ہے اور رب حبلی من السالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں چھاسی سال کی عمر تھی اے میرے پروردگار میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں سے نیک لڑکا تا کر باتہ پی لے میری سارے دوستانوں اللہ دنہ اچھا چاہمڑے یہ حوالہ سامنے یہ دیکھو میں قرآن سر تے رکھے وعد نہ بیٹھا کریں دا میں قرآن پاک کھولی بیٹھا تے حوالے سامنے دیکھیں دا بیٹھا اور اللہ دنہ کی رہا ساتھی اچھا چاہسی جو اللہ کو دنیا آخر دیں رحمتہ نال مالا مان کریں میری دعائے ابراہیم علیہ السلام پتر کہیں دے تو منگا آئی اچھا اچھا کہیں دے تو اچھا اے میڈا فیصل ہے یا قرآن پاک دے کھولی بیٹھا نا یہ حوالہ سامنے یہ میں کہنے دا سمیدار ناراض رہی سارے ساتھی میں اپنا سمیدار رہا ہوں اگر میں کہنے دربارتے مزارتے کھلو کے آنکھاں بابا تو میں نوں پتر دے تو ایمان نال دستے اللہ دہ گھارے سارے دو اے میڈا عقیدہ عبرہیم علیہ السلام نال مل دے بجو اے عقیدہ عبرہیم علیہ السلام نال نہیں مل دا تو امل قربانی علمانہ کی میں قبول ہو سی رب حملی من صالحین مجھے اپنے دربار میں سے نیک رڑکاں تا کر حضرت عبرہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگنے لگے تو نیک اولاد کی دعا مانگی نافرمان اولادی والدین وستیع صاحب نے دو سال کا عرصہ گدرا بلکہ سوہ دو سال جمعہ تلویدہ تھا رمضان المبارک سوہ بارہ بجے کا ٹیم تھا میں جمعہ کے لئے جا رہا تھا میاں والی شہر سے مجھے فون آیا شہر دی گل بیٹھا تھا جھا دنا نہ گھندہ شہر سے مجھے فون آیا اور فون والے والد نے رو کر کہا مولانا آج جمعہ تلویدہ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جمعہ کے بعد بد دعا کرنا اللہ میرے پتر نتباہ و برباد کر چھوڑے رو بے یا بد دعا تکرے اللہ انہوں ہلاک کرے اللہ انہوں زلیل کرے اللہ انہوں خار کرے اللہ برباد کرے میں کب گیا میں کیری بات دعا کرنی آئی اب با رو کے آخر لگا میں اسی حالتی پییا چار پائی تے میں نو نلیاں لگیا ہوں یا ٹھوٹیاں لگیا ہوں یا اٹھن دے قابل نا میں چل نہ سکدا پھر نہ سکدا اٹھی بے نہ سکدا سائے بے فراشا اسی حالتی ظالم نے آکے میں نو مارا تے کٹ ہے والدہ فوت تھی چکس بجائے خدمت کرنے دے اٹھا اے ظلم تے این حالتی چھ میں کیری بات دعا کرنی ہے دعا کرو اللہ اولاد نیک عطا فرماوے امینہ کو فبشر نہ ہو بے غلام ادن حلیم ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے حوصلے والے لڑکے کی خوش خبری سنا دی امتحان کے اندر ڈٹ جانے والا بیٹا آزمائش کے اندر سبر کرنے والی اولاد فلم آ بلغم آہو سایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ چودہ سال ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے حضرت اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ مکہ شریم میں مقیم تھے والے سے ملاقات کرنے کے لئے آئے حالوال پوچھا خیر و آفیت یہ میں ساڑھا ایک طریق ہے ریپ ہے چند نفارہ ملاقات کرنی یہ وقت چلا ویسا ایک دن صبح اٹھے بیٹے سے فرمن لگے بیٹا اے میرے لخت جگر میں نے خام میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کرنے لگا ہوں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم گھر کے کام کاج کرنے کے قابل ہو چکے ہیں ابباجان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں والد کے دل کو سکون پہنچ رہا ہے خام دیکھا ہے تجھے زبا کرنے لگا ہوں بیٹا جلدی نہیں کرنی فانظرم آترا ذرا سوچ کر مجھے بتا تیری کیا رائے ہیں کیا کرنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا امتحان لے رہی ہے بیٹا بھی تو پیغمبر کا صحف زادہ تھا نا جواب سنیے قَالَ يَا بَاتِ فَعَلْ مَا تُعْمَرْ ماف کر رہے ہیں اپنی بولی جبرا سنونا اصا اپنے پتر نو آخ دے نا میں تینوں خواب ہی زبا کر لگا تھے پتر کے چپ کر با میں لبھاتے نو کومن وقت دے اور کوششیں نہیں لپ دی ودہ آگیاں کو سنو دے بیٹھے ہو پاتو ہووے پتر دادھا آتے ہووے بولی میعالی دی ان چپ کر بیٹھے ہو سارے جملہ آخہ نراز سا نتیس ہو چپ کر بیٹھے ہو آخہ جا جملہ نراز نتیبن جو باتو سا نراز نتیبنہ میں پہلے مادت پیا کرے تھا ساری سریکی تا بڑی مٹھی ہے میعالی دی بولی اللہ سچی گالے پہ دوست بڑی محبت کریں دے میں میعالی دیہاتا جو بھنیا نا میں ہون اتوار نو گیا چھدرو کوئی پانچ قتل نہ دی سلا آئی اس واسے گئے واسے سچی گالے پہی میعالی دی شہرہ لے لوگ تا بڑے پڑے لکھے سلجھے نم آشاءاللہ دیہاتا نے جو دیہاتی ہوئے ہوندے بڑے مخلے سن لیکن دیہاتی جو ہوئے گال کرے انتا معلوم تھے خیری میری گال بند آگے پھڑ دیں اللہ دی طرف وہ بولی یہ جائیں میں کوئی اسے جب کے کرا ٹھیکا کھا نراز نہیں تھی گال پیار دی پہ کرے انتا بند آگے پھڑ دیں مارا کیے کرو بیٹا بیٹے کا جواب سنیں ابو جی ابو نراز نہیں تھے حضرت اسماعیل میں نوں کو منہ چاہ دے ہو نہ نہ پیارے ابو جی ابو جی آپ نے پوچھنے کی دیر کیوں کی ہے جلدی کریں ایسا نہ ہو کہ اللہ حکم تبدیل کر دے روی اللہ انبیاء وحیون اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وئی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے اس لئے تیرے سامنے یہ بات کی ہے ستاج دونین شاء اللہ من السابرین حضرت اسماعیل نے جواب دی ابو جان انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی میں سبر کرنے والوں میں سے ہو کر دکھاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو مروہ پہاڑی کی درب لے گئے اے اللہ دا حکمان علیہ مسلمہ اب تو قربان گاہ ہے منا چونکہ حاجی زیادہ ہو گئے ہیں اس لئے قربان گاہ کو بڑا کر دیا گیا ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی والا قصہ مروہ پہاڑی پر پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ پہاڑی کی درب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے اما دا یقینی دا سنائی ونیا ابلیس انسان کی شکل بن کر حضرت حاجر کے پاس آیا اما تجھے پتہ بھی ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہاں لے گے جا رہے کوئی پتہ نہیں انہوں نے پتہ ہی کو نہیں میں نے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کیے گال کا تھے ابلیس کو کہنا پڑا سبا کرنے کے لئے لے جا رہے اکل دیگال کر پتہ نہیں تو کوئی نے اب ابلیس انسان کی شکل بن کر آیا ہوا ہے شیطان میرا دل نہیں مانتا کہ وہی بالد اپنے پیٹے کی گردن پہ خنجر چلا دے ابلیس کو مجبوراً ہماری شیطان بھاگ گیا پھر آگے آیا رکاوٹ بننا چاہا پھر ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تیسری بار سامنے آیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے اور رب العالمین کو یہ انداز اتنا پسند آیا اللہ نے کم اب تک مسلمانوں کے لئے نمونہ بنا دیا دیکھڑ کوئی حاج تے ونیے تے کنگریاں نہ مارے جب مراز نو ہوئی نہیں سکدا کنگریاں دا مارنی ان حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے گلے گھر پہنچے مروا پر فلم آسلم آبت اللہو للجبین حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لئے تیار بیٹا اگر دن کڑوانے کے لئے تیار جب پہلو کے بل حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا اللہ فرما دے بنا دینا ہوا یا ابراہیم قدص صدق در رویا بس بیٹے کو لٹایا ابھی چھوڑی نہیں چلائی لٹانے کی دیر تھی اللہ نے اوپر سے عواب دے دی میرے خلیل ہم آپ کا بیٹا زبا نہیں کرانا چاہتے ہم تو کائنات والوں کو آپ کا جذبہ دکھانا چاہتے ہیں جبریل امین جنگل جنت سے دنبالے کرا گیا جبریل نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے اسلام بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت اسماعیل نیچے سے کہن گے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کو حضرت جبریل کے حضرت خلیل کے حضرت اسماعیل کے یہ قلمیت نے بسند آئے اب مسئلہ یہ ہے پرسو نامی کا دن ہے نامی کی صبحوں سے لے کر تیرمی کی اثر تک جب فرد نماز کا سلام پھرے بندہ مسافر ہے مقیم ہے جماعت کی نماز ہے تنہا نماز پڑھ رہا ہے مرد ہے یا عورت فرد نماز کا سلام پھیر کر مرد نے تھوڑا اونچی آواز سے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور عورت نے ایست آواز سے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگلا مسئلہ بھی سارے ساتھی سن لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی مدینہ طیبہ کے بزار میں جا کر اونچی آوازیں کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ بزار والے لوگ ہماری زبان سے یہ سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں مسئلہ تو ہے نامی کی فجر سے تیرمی کی اثر تک فرد نماز کا سلام پھیر کر ویسے ان دنوں کے اندر اگر انسان اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے پڑتا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے ساتھی نال میں نے پڑھوچا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ بہت بڑا درجہ ہے بہت بڑا ثواب ہے آپ سے سلیم نے فرمایا جو بندہ سعودفہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ سو دفعہ کہے اللہ اکبر اللہ کریم اسے اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اور آپ نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ زمین سے لے کر آسمان تک پونچ سو سال کا سفر ہے بندے کی زبان سے ایک دفعہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ آسمان و زمین کے درمیان والی جگہ کو ثواب سے پھر دیتا ہے حضرت اسمائیل کو ہٹایا دمبے کو نیچے لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑی دمبے پر چلی ہاتھوں پر خون آیا اللہ کی طرف سے ٹیلی فون آیا میرے خلیل آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے اور اللہ کے قرآن کے الفاظ یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا بھی امتحان ہے بیٹے حضرت اسمائیل کا بھی امتحان ہے ذرا سین حاضر رکھئے گا اگر حضرت اسمائیل کو پتا تھا میں نے زبا نہیں ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا میرے بیٹے نے زبا نہیں ہونا پھر امتحان نہیں بنتا امتحان کب بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہلے پتا نہیں تھا بیٹا زبا نہیں ہو سکے گا حضرت اسمائیل کو بھی پہلے علم نہیں تھا میری گردن پر چھوڑی نہیں چل سکے گی مسئلہ سمجھ آ گیا شان اور مقام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی برحق مقام اور رتبہ دونوں کا برحق شان حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا قیامت تک اللہ کریم نے نمونہ بنا دیا اور ذہن میں رکھیے گا حضرت ابراہیم تو بیٹے کو صباح کرنا چاہتے تھے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا تھے ہم تو بیٹوں کو صباح نہیں کرنے کا پروام بنا رہے ہم تو جانور کو لٹا رہے ہیں اشارہ ہو گیا اب تک آنے والے ایمانداروں ابراہیم علیہ السلام بیٹا صباح کرنا چاہتے تھے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے صباح نہیں ہونے دیا دمبہ بھیجا جبریل کے ذریعے گمبے پرچوری چل گئی اشارہ ہو گیا جانور قربان کرنا تمہارا کام ہے اور اولاد قربان کرنے کا ثواب دینا میں اللہ کا کام ہے دو باتیں عرض کر دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے توڑنے والے تھے ایک اللہ سے جھوڑنے والے تھے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے قربانی یہ سبق دے رہی ہے میں اپنی ساری خواہشات اللہ کے آگے قربان کر دو سب سے توڑ کر ایک اللہ سے جھوڑ لو بیڑا پار ہے ربنا تکبل منا اِنَّا کَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّا کَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہم وَفِّقْنَا لِمَا تُحْبُ وَتَرْزَا اللہم آمِلْنَا بِمَانْ تَحْلُهُ وَلَا تُعْمِلْنَا بِمَانْا نُحْلُهُ ربنا لَا تُعْسِقْ قُلُوبَنَا بَادَئِذْ حَدَيْتَنَا وَحَبْنَا بِاللَّدُنْكَ رَحْمَا إِنَّا کَانْتَ الْوَحَابِ صلی اللہ تعالیٰ لَا خیرِ خَلْقِهِ سیدنا محمد وَالِحِ وَصْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَةِكَ